موسیقا آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کہاں سے کھولنا ہے اور یہ نیا گیزر ہے یہ ہم نے منگوایا ہے اور یہ فار سیل بھی ہے کسی بھائی کو چاہیے تو ہمارے کمنٹ میں ہم سے نمبر لے ہمیں وٹس اپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ زیرو میٹر گیزر ہے یہ فریش حالت میں ہے یہ ہم نے منگوایا ہے دو پیس منگوایا تھے یہ رینائک ہے یہ فار سیل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر کے ہم سے لے سکتے ہیں بلکل آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ بلکل فریش حالت میں اندر سے اس کی ساری چیزیں دکھائیں گے آپ کو اس کو گیس پہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو نیچرل پہ گیس پہ یا سلنڈر والی گیس پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کا یہ ایک پینچ لگا ہوئا ہے اس کو کھولنا ہے آپ نے اس پینچ کو میں اسے کھولنا ہے آپ نے اس کے جو اتنے بھی نٹ پینچ نکلنے تو ان کا دھیان رکھنا ہے یہ پھر جہاں گم آجاتے ہیں پھر ملتے نہیں ہیں یہ اس کا شاور ہے یہ اس کا شاور ہے آن آف کے لیے ادھر یہ شاور لگ جاتے ہیں آپ پھر اس کو ایزیل استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو فیٹنگ میں بھی لگا سکتے ہیں یہ ہم نے اتار دیا یہ دیکھو بلکل نئی حالت میں فریش حالت میں ملے گا اور یہ دیکھو یہ اس کی ساری دائیگرام اس کی ڈرائنگ ہے اس کی ڈرائنگ ہے اس کی ڈرائنگ ہے ساری یہ انہوں نے ادھر دیو یہ الیکٹریکل ڈرائنگ کون کون سے ریمٹس تو چیز ہے اس میں کان کان سے وائر جا رہی ہے آپ اس کو اس ویڈیو دیکھ کے بھی تارے لگا سکتے ہو اس کی ساریس بھی کر سکتے ہو وہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں اس کی مینٹیننس ہوں گی کیا کیا چیزیں آپ نے ساریس کرنی ہے کہ ان کن چیزوں کا اس میں دھیان رکھنا ہے اس ویڈیو میں صرف ہم اس کو جیٹ چینج کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے رینائی گیزر کے جیٹ کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ اولا فرنٹ کھولنا ہے ادھر سے دو پینچ کھولیں گے آپ نے بس ویڈیو میں یہی دھیان رکھنا ہے کہ پینچوں کو کیسے کھولنا ہے کہاں کھولنا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے پھر آپ اس کو ایزلی کھول سکتے ہیں یہ ہم نے اس کا فرنٹ ایریا نکال لیا آپ کو ادھر نظر آ رہے ہوں گے یہ والے جیٹ ہیں ان جیٹوں کو چینج کرنا ہے جیٹ کو چینج کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتائیں گے کہ آپ کوئی سارا گزر نہیں کھولنا پڑے گا آپ اس کو بیزلی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے صرف اس پرزے کو کیسے نکالنا ہے اس پرزے کو نکالنے کے لئے آپ کو سارا گزر نہیں کھولنا پڑے گا اس کو نکالنے کا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں اس میں مین جگہ انہوں نے پینچ لگائے ہیں ایک آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ والا پینچ یہ لکنگ پینچ ہے اگر آپ ان کو کھول بھی لوگا یہ بھائر نہیں آئیں گے چوڑی سے نکل جائیں گے یہ ہمارا بھائر آ جائے گا لیکن جو ہمارے پینچ ہے وہ ادھر ہی رہیں گے یہ لاک والے پینچ ہے مطلب ہے یہ اپنی جگہ سے بھائر نہیں آئیں گے چوڑی سے لوز ہونے کے بعد بھی ایک یہ پینچ ہے دوسرا یہ والا جو سراخ ہے اس کے اندر انڈ میں یہ بالکل جیسے آپ اس پینچ کا ساہ سے ڈالیں گے بلکل سامنے پینچ میں جا کے یہ لگے گا اس کو کھولنے آپ نے ایک پینچ یہ ہے دوسرا انہوں نے یہ والا ہول دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ کو بلکل یہ پینچ کے اندر ہے اس کے اندر جا کے لے گا پینچ کے اندر اس کو آپ جب کھول لیں گے اس کے اندر صرف تین پینچ ہے میں نے ادھر سے بتایا آپ کو یہ والا یہ والا ایک ادھر سے کھولے گا ایک یہ جو ہے ایک اوپر والا سوڑا ہے یہ نہیں اس سے جو یہ نیچے والا ہے ایک یہاں پینچ ہے اور ایک یہاں پینچ ہے انہوں نے تینوں ہول اس لیے دی ہوئے ہیں کہ آپ باسانی اس والی جو جیٹ والے اسمبلی اس کو کھول سکتے ہیں سب سے بہلے ہم یہ والا پینچ کھول لیں گے یہ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہوں گا میرا پینچ کس بلکل جو ہے نا فری ہو گیا ہے یہ والا کابلہ پھر ہم نے یہ والا کھولنا ہے یہ والا یہ آپ لائٹ بھی لگا کے دے سکتے ہیں لیکن یہ بلکل ایزیلی کھول جائے گا یہ بلکل فری ہو گیا ہے لیکن یہ بھار نہیں نکلے گے ہم نے بتایا نا یہ چوڑی سے بھار آ جائیں گے لیکن لوک والے پینچے یہ ایسے بھار نہیں نکلیں گے اپنی جگہ پہ رہیں گے لیکن یہ اسمبلی ہماری لوز ہو جائے گی دوسرا یہاں یہاں پینچ ہے اگر زیادہ جام ہونا تو آپ نے ایسے ایسے ہاتھ رکھنا ہے تھوڑا سا یہاں سے ایسے زور لگانے ادھر سے اور ہلکا ہلکا ایسے جھٹکا مارنا ہے یہ کھول جائیں گے پینچے یہ دیکھ رہا ہمارے لوز ہو رہا ہوا نظر آئے گا آپ کو نا یہ ہماری یہ اسمبلی یہ لوز ہوگی یہ اپنی جگہ سے بھائر آ جائے گی کے اندر نا نا ہم نے صرف یہ جو ہمارے گریپ میں لگی ہوا ان کو نہیں کھولنا یہ کھولنا ہے کیونکہ نا ہماری جو یہ والی پتیاں نے اس کو اٹھانا انتہائی ضروری ہے اگر یہ نہیں ہٹے گی یہ نکلے گا بھی نہیں باہر ہم نے پہلے یہ والا فسٹ پینچ کھولنا ہے دوسرا پینچے اس کو کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس پتری کو ہٹانے کے لیے ہمیں ایک یہ پینچ ہے کہ یہ پینچے دو پیچ کھولنے ہوں گے یہ مرینائی کے جتنے بھی موڈلز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ ہٹ گئی اور آپ اس کو ایزیلی اب بھائر نکال سکتے ہیں یہ دیکھو یہ آگیا اس ٹائم جو ہماری جیٹ ہیں یہ ایل پی جی کے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اگر اس پہ کرنا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیل ہے یہ سیل ہمیشہ ادھری جا کے ایسے لگ جائے گی اور میں نے بتایا تھا یہ والے پینچ ہے وہ یہ لاکنگ پینچ ہے یہ نکلتے نہیں ہے اپنی جگہ سے دیکھ رہے ہو وہ نیچے والا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے ادھر ہے ایک نیچے تین پینچ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ اس لئے باس آنے اس کو کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا گیس کا والی ہمیں آن آف کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے مکمل آپ کو بتایا اب اس کے آپ ایزیلی جیٹ کھول بھی سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اب یہ ایل پی جگہ ہم نے اس میں این جی کے جیٹ نیچرل گیس والے جیٹ لگانے ہموں میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو لگانے کا تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے دیکھو یہ ہمارا نیچرل گیس والے جیٹ ہے یہ والا اس میں اور اس میں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ ہم گھریل گیس پہ جو جیٹ ہوتے ہیں ان کا تھوڑا جو ہول ہوتا ہے وہ تھوڑا کھولا ہوتا ہے جو ایل پی جی کے ہوتے ہیں سلنڈر والے گیس کے ان کا جی ہول ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے سراخ اب یہ دیکھو اس میں آپ کو ویزر ڈیفرنڈ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے اور یہ کیسے ہے جو اس میں لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے ایل پی جی ہیں یہ یعنی کہ سلنڈر پہ یوز ہوں گے یہ والے جیٹ یہ اینجی کے ہیں یعنی کہ نیچرل گیس پہ یوز ہوں گے یہ والے تو اب ہم یہ چینج کریں گے یہ ایل پی جی کہیں اس کو نکال کے ہم یہ اینجی والے جیٹ ہیں یہ ہمارے پاس کسی گیزر میں سے نکال لے تھے ہم نے یہ پڑے ہوئے یہ ہم لگا رہے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو لگانا یہ اس کے اوریجنل جیٹ ہیں یہ ہم چینج کریں گے یہ ہم نے ویڈیو میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتایا ہے جیٹ چینج کرنے کا آپ نے جانا ہے چھے نمبر کی یہ دکھو یہ میں نے پانا لیا ہے اس سے آپ نے اس کے جیٹ کھولا ہے اس سے کھولیں گے اس کے جٹ یا اپنے تینوں کے تین اتر ہیں تین پڑڑے سیٹ میں ہے چھے کے چھے جیٹ آپ نے چینج کرنے یہ نیچرل گیس کے اب ہم اس میں جانا ہے نیچرل گیس کا ڈالیں گے یہ ایل پی جیٹ ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک کیا آپ ہیز لی ان کو نکال سکتے ہیں یہ Display ہے یہ ہم نے جانا ان کے جیٹ ایسے کھولنا ہے یہ ہم نے الپی جی کے جیٹ نکال لیں یہ الپی جی کے ہیں یعنی کہ الپی جی سلنڈر والی گیس اب ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے یہ جیٹ نیچرل گیس کے ہم نے ایسے ٹائٹ کرنے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جیٹ چینج کرنے کے لیے سارا پرزہ سارا چیز کھول لیتے ہیں لیکن اس کے یہ مقصود پینچ ہوتے ہیں ان کو کھولنے سے جینا آپ جیٹ کو ایسیلی چینج کر سکتے ہیں انہوں نے ہر چیز کی جیناس کے اندر سیفٹی دی ہوئی ہے اور ہر چیز کام کو سان کیا ہوا ہے آپ نے ہر پینچ کو کیسے کھولنا ہے آپ کو پینچ کھولنے کے لیے سارا گیزر نہیں کھولنا پڑے گا میں نے انتائی ویڈیو میں اس ویڈیو میں جینا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ جیٹوں کو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے اور صرف جو ہم نے آج کی ویڈیو یہ بنائی ہے صرف یہ جیٹ چینج کرنے کا طریقہ ہم نے اس کے اندر بتایا ہے کہ آپ نے جیٹ کیسے چینج کرنے ہیں گیزر کے جیپانی رینائی کے دیکھوا آپ ایسیلی پہلے ان کو ہاتھ سے ٹائٹ کر لیں ہاتھ سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ ان کو چاویسٹ ٹائٹ کر لیں جدہ کوئی سارے میں نے جینا ٹائٹ کر دیے جس میں آپ کو ٹیفلون لگانے کی کسی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے اوریجنل جیٹ ہیں یہ ایسیلی لگ جاتے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے اینجی کے لگا دی اس کے اندر یہ ایل پی جی کے ہم نے نکال لی ہے جیٹ اس ویڈیو میں آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے جیٹ کو چینج کرنے کا دوسرا یہ ہے کہ اس کو فٹ کرنے کا بھی ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے سب پہلے آپ نے یہ اسمبلی ہے یہ جیٹ والی یہ اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے یہ دیکھوئی سیل یہ اس کے اندر مکمل فکس طور پر آنی چاہیے یہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے لگاتے ہوئے یہ اس میں آگئی یہ دیکھو یہ ایزلی بیٹ جب جائے گی پھر آپ نے پینچوں کو لگانا ہے وہ پینچ ادھر لگے ہوئے ہیں جو میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو لاکنگ پینچ جو ہے اس کے وہ آپ نے پہلے ہلکا ہلکا ٹائٹ کرنا ہے تینوں پینچوں کو ایک پینچ کو مکمل طور پر ٹائٹ کریں گے پھر یہ ٹائٹ نہیں ہوگا ایک جگہ سے بیٹ جائے گا اس چیز کا بھی آپ نے دیان رکھنا ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اب یہ ہمارا جیٹ والا مکمل طور پر فٹ ہوگی اب ہم اس کو فٹ کریں گے دیکھو یہ ہمارا ایسے فٹ ہوگا فٹ کرتے ہوگا آپ نے ایک دیان رکھنا ہے جو اس کی چیز ہے نا یہ والی یہ لاک والی یہ اس کے اوپر آنی چاہیے جب ہم اس کو دباتے ہیں تو یہ اس کو پریس کرتی ہے جب اس کو یہ پریس کرتی ہے تو اس کے جو جیٹ ہیں یہ آن ہوجاتے ہیں اس کے اندر سپرینگ ہے وہ نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو یہ سپرینگ لیپ نکال دیتا ہے پھر ہی ہو جاتا ہے یہ اس کے بغیر بھی پھر یہ کام کرے گا جہاں اگر آپ کا یہ نئی ہے تو آپ اس کے اندر سے کھول کے بیک سیڈ تو سپرینگ ہوتا ہے وہ نکال دیں تو پھر یہ جہاں نا پھر ہی ہو جائے گا یہ کام کرے گا لہذا اس کے اندر سپرینگ ہے یہ جینین حالت میں ہے تو یہ اس کے پر ایسے ٹکے گا اور اس کو آن آف کرے گا یہ ادھر دو پینچ لگانے ہیں پہلے آپ نے اور اس کو اس کے پر آنا چاہیے دیکھو ورکنگ کر رہی ہے صحیح کام کر رہا ہے آپ نے دونوں پینچوں کو ٹائٹ کرنا ہے تھوڑا سے اس کو ٹائٹ کریں گے پھر دوسرے کو بھی ہلکا سا ٹائٹ کریں گے یہ اس کو ہم نے ٹائٹ کر لیا تو اب ہم یہ اس کی یہ دیکھنا ہے یہ جھری ہے یہ جھری اس کے سامنے آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم ادھر ٹائٹ کریں گے یہ فیڑی ہوں گی تاریں تو یہ ایزلی فیٹ ہو جائے گا اس کے اندر یہ ہم نے لگا دیئے دیکھو یہ مکمل طور پر جب بیٹھ جائے گا آپ سمجھ جانے فیٹ ہو گیا ہے چاہیے جب تک مکمل طور پر بیٹھے گا نہیں آپ نے اس کے پینچ نہیں لگانے ٹائٹ نہیں کرنے بالکل بھی یہ ہم نے اور اس میں یہ والے پینچ لیں گے پلاسٹک ہے اس لیے دیکھو ہم نے مکمل طور پر فٹ کر دیا ہم نے جانے اس کو جیٹ چینٹ کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا ہے اب ہم نے فٹ کیسے کرنا ہے اس کو اس کے اندر ہم نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کا یہ والا ہول ہے یہ اس کے سامنے آنا چاہیے اس کے اوپر آنا چاہیے تاکہ یہ گراری آپ اس میں مل جائیں گراری کوئی ملنا بہت ضروری آپ اس میں ٹھیک ہے یہ گراری جو ہے نا ادر سے آپ اس میں ملتی ہے مل جاتی جب ہم اس کو ایسے ایسے کریں گے تو گیس کم زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایسے فٹ کریں گے اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں چھوٹے لوگ آنے چاہیے آپ اس میں ملنے چاہیے ہیں یہ ملنے رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے یہ کونسی جگہ ہمیں تنگ کر رہا ہے یہ دیکھو اب یہ فٹ آگئے ہیں یہ بیٹھ گیا ہے یعنی کہ اب یہ بتا رہا ہے میں اپنی جگہ فٹ ہوں یہ دیکھو اب یہاں سے کم زیادہ بھی ہو رہا ہے یہ دیکھو آپ ایک چیز دیکھنا جب ہم اس کو ایسے دباتے ہیں نا تو وہ جو یہ پین ہے یہ ایسے دیکھو نیچے والا جو والا ہے اس کو یہ آناف کرتی ہیں اس کو گیس کو کم زیادہ کرنے کے لیے یہ پتہ جب ہم اس کو کم زیادہ کریں گے نا گیا سکو یہ ہماری جو درمیان میں بتا ہے یہ پین کے اوپر جا کے ایسے لگتی ہے اوپر نیچے کرتی ہے اس کو گیس کم زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارا والو ہے یعنی کہ پانی کو بھی آن کر دے گی اور اس کو بھی سرکٹ کو بھی ہمارے آن کر دے گی دوسرا ہے کہ ابھی در ہم دو پینچ لگائیں گے اس کے اندر ایک پینچ ادھر آئے گا ایک پینچ ہمارا یہاں آگا ہے اب ہم نے جانا آپ کو مکمل جانا رینائی گیزر کو جانا ایل پی جے پہ ہم نے کرنے کا ایل پی جے سے اینجی پہ کرنے کا آپ کو اترکہ بتا ہے اس طرح آپ نے جیٹ چینج کرنے ہیں یہ ہمارے ایل پی جی کے جیٹ تھے یہ ہم نے نکال دی ہے ہم نے اس کو گھرہ گھرے لو گیس پہ کر دیا اس طرح آپ نے جانا ایل پی جی اینجی کرنے رینائی گیزر کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر فارسل گیزر اگر کسی بھائی کو ضرورت ہے تو اس کی ہمیں کمیٹس میں ہم سے نمبر لے کر رابطہ کر سکتا ہے ہمیں یہ جانین حالت میں آپ کو میں نے کھول کے بھی دکھا ہے بلکل فریش حالت میں پڑھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کا کور ہے یہ اس کا کور ہے یہ آپ جانا یہ آپ کو گھرے لو گیس پہ ملے گا لیکن آپ جو گیس پہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی مجھ پہ پورا کر دیں گے اس کو اگر آپ نے ایل پی جی پہ اس کو چاہیے تو آپ کو ایل پی جو بھی مل جائے گا اگر اینجی پہ چاہیے تو آپ کو اینجی بھی مل جائے گا یہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم ہم آپ کو سارے اس کی جو اینا مینٹیننس کا کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کیا کیا نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے